نمشکار 31 مارچ 2020 کا دینک راشیفل لے کر ہم آپ سبھی کے سممک حاضر اور اپستت ہیں اگر آپ یہ دینک راشیفل کا کارکرم جو میرے دورہ پرستود کیا جاتا ہے لمبے سمیسے دیکھتے آ رہے ہیں تو ایک بات آپ نے ہمیشہ نوٹس کی ہوگی کہ میں پہلے سمیہ کی گتے بدھیوں کی بات کرتا ہوں پرکرتی کے ساتھ میں سامنجس سے کی بات کرتا ہوں کئی باری شکایت مستق پہنچے بھی کہ آپ اپائے جنت ویوستہوں کی چرچہ زیادہ کریں اور سمیہ کی گتے بدھیوں کی چرچہ تھوڑی سے کم کینتو میں آج بھی آپ سبھی سے کربت دنیویدن کرتا ہوں کہ جو ویکتی پرکرتی کے ساتھ میں سامنجس سے ستھاپت کر لیتا ہے یہ گرہی یہ ویوستہ پرکرتی ہے یہ جو کھگولی تنتر کے ساتھ میں جوڑی ہوئی پوزیشنس ہے یہ پرکرتی ہے مانوی یہ جیون کے بھیتر پرتیک ویکتی کے ساتھ میں جوڑی ہوئی جو اس کی نیچر کی انٹرنس ایک اپروچ ہے وہ پرکرتی ہے جب ہم اس کے ساتھ میں سامنجس سے ستھاپت کر لیتے ہیں تو جیون کو سگم بناتے ہیں سفل بناتے ہیں پرکرتی چاہے تو ویکتی لجانے کہاں سے کہاں تک کی دوری تیہ کر لے اور پرکرتی چاہے تو ویکتی بہت ہی سیمت دائرے میں سمٹ کر رہ سکتا ہے یہ جاننا بہت زیادہ عوشک ہے ہم جب بھی جوتش ویجان کی ان اگنیتی استطیوں کے ساتھ میں چلیں تو پہلا سنکلپ خود کے لیے یہ لہیں کہ سمیہ کی گتویدھیاں کیا کہہ رہی ہے ایک بچے کی جب جن میں کنڈلی بنتی ہے دستر اچت ہو یا پھر کمپیٹرائزڈ ہو تو سب سے پہلے یہ جاننے کا پریاست کیا جاتا ہے کیا والا کورجاوان ہوگا یا پھر بہت ہی شانت سبھاو کا ہوگا سپورٹس کی طرف جا سکتا ہے یا پھر بچپن میں چوٹل ہونے کی سمبھاو نائے زیادہ رہے گی آگے جا کر تقنیقی ایک طرح سے مائنڈ سیٹ کا ویکتی ہوگا یا پھر اس کا لٹریچر میں رجان بہت زیادہ ہوگا یہ اس کے نیچر کے نصار آپ پتہ کرنے کا پریاض کر رہے ہیں اور جب اسی راستے کے اور وہ چلنے کی شروعات کر دیتا ہے تو سپلتا کے نئے آیام جیون میں اس کو ملتے چلے جاتے ہیں اس کے اُلٹ اگر کوئی بھی پری ڈیٹرمائنڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں اس کے گھر پریوار کا سلس سے چل رہا ہے اور اس کو بار بار یہی سمجھانے کا پریاض کیا جاتا ہے کہ تم کو اس شیطر میں جانا ہے اور یہ حاصل کرنا ہے وہ حاصل کرنا کچھ چاہتا ہے جانا کہیں اور چاہتا ہے ہم بھیجنا کہیں اور چاہتا ہے یہ ویبھید جیسے دن اس کے سامنے آتا ہے وہ فرسٹریٹ ہونے لگتا ہے تو اگر ہم کسی بھی عمر میں ہوں اس فرسٹریشن سے بچنا چاہتے ہوں تو جوتش ویجیان کے مادیم سے سب سے پہلے اس سمیہ کی استطی کو گیاد کرنے کا پریاض کریں اپاسنا جنت مادیم ہے آرادنا جنت استطیاں ہے اس کے ساتھ ہم سمیہ کو کس طرح سے سمبل دے سکتے ہیں یہ ایک بہت مہتپون تتھیاتمک استطی ماتر ہے تو یہ ایک چرچہ تھی اور آج میں صبح سے ہی اس کے بارے میں وچارشیل تھا تو آپ کے سمجھ رکھا اب ہم مہینے کے انتم دن کا دینک راشیفر لینے کے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں پنچانگ یہ ویبستہیں سوار پردھم چیترماس شکل پاکش چل رہا ہے تو وہیں پر آج چندرما میتھون راشی استان میں بیراجمان رہنے والے رہیں گے منگل بار ہے تو وہیں مرگشرا نقشتر کی پریدھیاں رہیں گی سوری دیو مین راشی استان میں تو وہیں پر دیو گروہ بریسپتی شنی دیو اور منگل کی یوتی گت ستتیاں مکر راشی میں ہو چکی ہے دو سمگت گرہ دو مطر ستتیوں کے ساتھ میں چلائے مان ہونے والے گرہے ایک سوار آشش تگرہے ایک اچس تگرہے تو دوسرا نیچس تگرہے یہ سارا ہی مکر راشی استان میں بننے والا ایک درستی پریوجن ماتر ہے جو کی ایک چرچہ وشاک شیطر ہے اس کے اوپر میں نے الگ سے اپیسوڈ بھی لیے تھے جس کے مادھیم سے ہم یہ گیاد کر پائیں کہ 29 مارچ سے لے کر چار مئی تک کی امترال میں 29 مارچ سے لے کر 29 جون تک کی امترال میں چار مئی سے لے کر پندرہ مئی تک کی امترال میں اور پندرہ مئی سے لے کر 29 جون تک کی امترال میں کیا کیا استطیاں ہمارے سامنے آ سکتی ہے یہ وہ تاریخیں ہیں جو تین مہینوں میں گرہی ویبستہوں کے پرمک پریبرتن کو سمکش لے کر آنے والی رہے گی تو یہاں پر بھی یہ گوھر کرنے لائک بات رہے گی اور جو ابھی ایک پریپکش چل رہا ہے گرہی ویبستہ کے ساتھ میں جڑی ہوئی سمبھاوی تستطیوں پر بھی چرچہ کرنا بہت زیادہ آوشک ہو جاتا ہے تو یہاں ہم شروعات کرتے ہیں میش راشی کے ساتھ میں پراکرم بھاو میں چندرما بیراجمان رہیں گے جو بھی مہنبھاو work from home کی پوریشنز کے ساتھ میں چل رہے ہیں اس مہینے کے انتیم دن کا جو ایک پریشر رہتا ہے وہ آپ کے ساتھ میں تھوڑا سا بنا رہے سکتا ہے disturbances اس سے آ سکتے ہیں ویچلت ہوئے بینا اپنے کرمپت پر آپ اگرسر رہیے گا تقنی کی وشاک شیطر کے ساتھ میں آپ کا جڑاو ہے تو وہاں آپ کو مہتی سفلتہ ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے دھیاتمک جنتن کے ساتھ میں یہ جو موقع ملا ہے وہاں آپ چل رہے ہیں spiritual progress لے کر آنا چاہتے ہیں اپنی سوانسوں کے عبیانجن کو محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے آنند کی انبوتی ایک سوانس بھی ہمارے بھیتر پرسپوٹت کر سکتی ہے یہ اگر جاننا ہے تو یہ دن وشیش آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا کہا جا سکتا ہے بھائیوں کی بات کو سمجھیں اور اس کو جیون میں اتارنے کا پریاس کریں کیونکہ وہی ایک ایسا ویکتی وشیش ہے جس نے آپ کو بہت closely observe کیا ہے جانا ہے اس کی صلاح جیون بدلنے والی ہو سکتی ہے اس بات کو آپ سمجھتیوں میں رکھئے گا سمتان پکش اور گرہست کے ساتھ میں اچھا سمیں بیٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو وہی پر جو انسولجی استطیاں تھی وہاں پر بھی solution آپ کے سمکش آ سکتا ہے یہ بھی بات سمجھتیوں میں رہ کر آپ کو چلنا چاہیے سواسے سمبند اس طرح پر صدھار کے سنکیت ملتے ہوئے آپ کے سمکش آ رہے ہیں وہی برشب راشی کی اگر میں چرچہ کرتا ہوں تو سیکنڈ ہاؤس کی positions کے ساتھ چندرما جڑاو رکھنے والے رہیں گے تو اسی وجہ سے ایک مہتوپونڈ سطر پر جو دنا گمن کی استطیاں رکھی ہوئی تھی آپ کے لئے کہیں نہ کہیں financial positions کے ساتھ دھوکے مل رہے تھے یا ہم کو ایک طرح سے blockages کی position مل رہی تھی کہیں سے ہم کو ایک positive way out بھی نہیں مل پا رہا تھا یہ دن وہاں ایک مہتوپونڈ اشارہ لے کر آ سکتا ہے وانی سمبندت کام کاج کے ساتھ جڑے ہوئے مہانبھاؤں کے لئے convincing power بہت بہتر level کے ساتھ بنی رہے گی تو وہی پر آوشک سیواؤں کے ساتھ میں اگر آپ جڑے ہوئے ہیں یش اور مان کی پرابتی کی امید یہاں دکھائی دے رہی ہے نرباد گتی کے ساتھ میں آپ گھریلو جیون کے ساتھ یعنی جو پاریوارک سطر کے ساتھ میں چلنے والے ہوتے ہیں وہاں پر ایک سومتہ کا واتاورن رہے گا کوئی بھی آپ اپنے ہنر کو وقصت کرنے کے لئے پھر سشوروات کرنا چاہتے ہیں اس لہٰذا یہ دیوست بہت وشیش ہے جو بھی رشتے پرانے سطر پر چل رہے تھے کچھ وجہ سے اس میں گانٹھے آئی پریشانی آئی اس کو ہم مند سے سلجھانا چاہتے ہیں ایک شوروات نہیں کر پا رہے ہیں مہینے کا انتیم دن منگل وار چیتر ماں سشک لپکش کی استطیاں چندر ماں کا سیکنڈ آؤس میں براجت ہونا آپ کے لئے ایک سنکیتک کا وشہ ہے کہ آپ اُس سدھار کی اور جا سکتے ہیں کیونکہ بھاگ بھاوک کی استطیوں کے ساتھ جو وہیں میتھن راشی سواراشی ستھان میں چندر ماں براجمان ہے بیاپارک جیون کے ساتھ میں جو بھی اوہا پوہ بنی ہوئی تھی آپ گھر پریوار کے ساتھ میں کوئی بھی سولویشن نکالنا چاہ رہے تھے جو ابھی تک ہمارے لیے ایک سپسٹ درستی گوچر سنکیت میں نہیں مل پا رہا تھا یہ دن جو کی ابھی ایک طرح سے گھر پریوار کے ساتھ کی دیں گے تو وہیں پر جو ایک اگیاد بھائی کا استر پچھلے دو دنوں سے من میں ایک طرح سے پورے ایک لیول کو پریشان کر کے رکھے ہوئے تھا وہاں پر سولویشن کی امید تو بزنس پارٹنرشپ کے ساتھ میں اوہا پوہ چل رہی تھی یا پھر لگ رہا تھا کہ ہم سپریشن کی لیے بڑھ سکتے ہیں آگے جا کر یہ دن آپ کے لیے وہاں پر بھی سولویشن کی پوریشنس کو لے کر آنے والا ہو سکتا ہے کہیں پر بھی کوئی دورائی کی استطیاں نہیں ہے یہ آپ سمرتیوں میں رکھئے گا بھاگگے کا سپورٹ ملا ہوا ہے تو ساتھ میں ہی جو گرہست جیون کے ساتھ میں مل کر کسی بھی کامکاج کو آگے بڑھانے کی اور آپ اگرسر تھے اور اس کے بارے میں کوئی مہتپونڈ کا سمیہ ملا ہے اس کو بہت اچھے سے یوٹلائز کرتے چلے جائیں آپ یہ سمرتیوں میں رکھئے گا ودیش سمبندی کسی بھی کامکاج کے ساتھ میں آپ کا جڑاو ہے دھیر رکھنے کی آوشکتائیں پورے طریقے سے بنی ہوئی ہے کنتو جو ایک کمیونکیشن ہوتا ہے بھلے ہی شوشیل میڈیا کی کسی بھی استطیوں کے ذریعے یا پھر کول کے ذریعے وہ بنا کر رکھیں گیپ نہیں آئے یہ آپ دھیان رکھئے گا کرک راشی یہاں مانسک سطر کے خرچ کے ساتھ میں بچنا چاہیے بھاونا اتمک ہو کر اپنے جو بھی من کے ایک طرح سے اگیاد بھائے ہے وہ کسی بھی ویکتی وشیش کے ساتھ رکھنے کا پریاست بلکل بھی نہیں کریں سواست کے اسطر پر دھیان رکھنے کی آوش شکتہ ہیں آپ کو رہیں گی موسم جنت روک چنتت کر سکتے ہیں تو کوئی بھی ویکتی ضرورت میں ہے اور آپ کے دوارہ مدد کے اسطر کے ساتھ ہے آپ کو کہہ نہیں پارا رہا ہے تو وہاں تک جب سمبھو نہیں ہو تو ویکتی کسی کی مدد کے لیے اپنی پونجی کا نویش کر سکتا ہے اور اپنے پون نفلوں کو اُڈت کرنے والا ہو سکتا ہے اس بات کو آپ دھیان رکھئے گا سمتان پکش کے ساتھ میں کہی پر بھی کمیونکیشن گیپ نکل کر نہیں آئے تو وہیں بھاگ پر بہت زیادہ بھروسہ کرنے سے بھی آپ کو بچ نا چاہیے رچنا اتما کشتر وشش کے ساتھ جڑے مہنو بھاو کے لیے ایک 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 پونجیشن ہے وہ املگمیٹ کر کئی نئے اسطر آپ کے لیے دیولپ کرنے والی رہے سنگ راشی یہاں آپ دیکھئے کہ شیئر مارکٹ میں کوئی بھی مہت وپون نویش آپ کو کرنا ہے اگر کوئی بھی نویش لمبے سمیہ کا کرنا چاہتے ہیں اس لہٰذا آپ آگے بڑھ سکتے ہیں منگل بار کا یہ دن بھی آپ کے لیے مہت وپون بنا ہوا ہے آپ نے لمبے سمیہ سے کسی بھی سکرپٹ کے اوپر ریسرچ کی ہے اور اب لگتا ہے کہ اگزیکیوشن کا ٹائم ہے اب اور انیلیس کی طرف نہیں جانا ہے تو آپ اس طرف بھو کرنے کا کاریر کر سکتے ہیں سمتان پکش کے ساتھ میں جو سمبند ہے تو وہیں گرہست جیون کے ساتھ جو ایک اچھا سمیں بیتنا چاہیے جو ان کی درکار لمبے سمیں سے تھی کہ آپ غر پریوار کے ساتھ میں سمیں بتائیں ایک آدش بھاو کے چندرمہ من میں نئے ایک طرح سے سکارات مک سپندن کو دینے والے ہوتے ہیں اس لہٰذا یہ دن آپ بہتر کہا جا سکتا ہے ریچنا مک شیطر وشیش کے ساتھ میں جہاں اپڈیٹ ہونا ہوتا ہے یہ سمیں انترال جو ابھی تک ایک پخواڑے کے ساتھ میں چل رہا ہوگا آپ کوئی بھی نئی پستک کے دن کے لئے جا سکتے ہیں خود کی خنر کی ستتیوں کو ماجنے بہتر بنا ہو ہے اس میں اتنا نیگٹیب ہونے کی آوشکتہ نہیں ہے کنیا راشی دشم بھاو کے ساتھ میں چندرمہ بیراج مان ہے تو سربر میں سوچنے کی انیلائز کرنے کی ریکوائرمنٹ آپ کے لئے رہے گی پرابندن جو آپ کی ایک انٹرنسک کوالیٹی رہی ہے مول بھوت پرکرتی رہی ہے اور ویسے بھی بدھ پردان راشی کے محان بھاو کام کروانا اور اس کے ساتھ میں سامنجس سے ستھاپت کرنا ان تینوں ہی تھی کہ لمبے سامنجس ہم بیٹھ کر سندر کانٹ کا پارٹ کریں یہ دیوست اس لہٰذا ایک مہت وپور اشارہ آپ اپنے پورے ہی گھر کے ماحول کو ارجا کے ساتھ میں سپندت کرنے والے رہیں گے من کے بھیتر جو نوراشائیں تھی من کے بھیتر جو آستھا کے ساتھ میں جڑے ہوئے ڈر تھے اب آستھ اور شدہ کا مار کا پرسپوٹت ہوتا ہوا دکھائی دے گا اور بھے جو ہیں وہ ایک طرف ہوتے چلے جائیں گے ویجائے کے پرتیق کے روپ میں آپ سندر کانٹ کا پارٹ نتانت طور کے اوپر کرتے چلے جانا چاہیے پر آپ اپنے لیے پھر پوزیشنز کو ری انیلائز کرنا چاہتے ہیں کام کاج کے انیلائز کرنے کارت یہ ہوا کہ یوتفول ایج میں چاہتے تھے کہ بزنس کریں نوکری پیشہ جیون میں بہت لمبا سمیں نکالا اب لگتا ہے کہ ہم پھر شروعات کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں یہاں جب آدھیات مکتہ کے بھاو میں چندرمہ براجمان ہو وقتی اپنے ایک طرح سے ساتھ میں جڑاؤ محسوس کر رہا ہو اور بھاگ کی استطیاں بھی انکول ہو تو ہم کو اس کے پلاننگ کے لئے حضر جانا چاہیے آپ ایک بار اپنی فائننشل کلکولیشنز کو خیال رکھ کر چلیے گا کوئی بھی بھومی سمبندت ویواد لمبے سمجھ سے چل رہے تھے اور دور بھاش کے دوارہ ایک بادچیت کو آگے بڑھائے جا سکتا ہے تو وہاں پر بھی آپ کو ضرور سوچ اور وچار کرنا چاہیے یہ بھی آپ تھیان رکھئے گا تو وہیں اگیاد بھائے جو بنے ہوئے تھے اس کو بہت زیادہ آپ اپنے جیون میں جگہ دینے والے نہیں ہو بچیے گا کٹم بھی جنوہ کے ساتھ میں ویہوارک ستر کے اوپر کوئی بھی روخہ پر نہیں آئے یہ بھی آج کے ایک وشیش بات ہے تو وہیں کوئی بھی پرانا ریلیشن آپ نے ایک طرح سے ڈیولپ کیا تھا پروفیشنل لائف کے اندر جو پہلے جڑا تھا پھر چھوٹا اس کے بعد میں جڑا ہوا یہاں آپ اچھے گھاسی بات چیت کے دورہ جڑا محسوس کرنے والے ہو سکتے ہیں مانسک سکھ کے اندر کمی ہے تو وہیں ویارت کا پراکرم دکھانے سے بچنا چاہیے اپنی جو استطیاں ہے کسی بھی گھر پریوار کے جن پر تھوپنے کا پریاس اب بلکل بھی نہیں کریں اس سے تھوڑا سا بچ کر چلیں ویدیش میں رہ رہے ہیں آپ کام کاج آپ نیرنتر طور کے اوپر آگے بڑھا رہے تھے کنتو یہاں ایک فرسٹریشن نکل کر آئی ہے یہاں پر ایک طرح سے دھیر ٹوٹتا ہوا نکھائی دے رہا ہے تو اب یہ دھیان رکھئے گا کہ ہم نیرنتر طور پر بڑھیں ایک پورا ہی پکھوڑا ہم ارادنہ اور اوپاسنہ کے ساتھ میں چلے من میں اورجہ کا جڑاو ہے تو اسی وجہ سے اگر آپ کوئی بھی ایسے کام کاج کے ساتھ میں جڑاو رکھتے ہیں جہاں تقنیق کا یوگدان بہت زیادہ میترپون ہے ابھی آپ کے سرویسز کی ریکوئرمنٹ سماج کو بہت زیادہ ہے تو آپ یہ دھیان رکھئے گا کہ جو credit with responsibility کی جو positions آتی ہے جہاں وقتی نے اپنی زمیداریوں کو اٹھایا اور وہیں سے اس کو زمیداریوں کا ایک فل صرف ارد تنتر کے ساتھ میں نہیں اس کو یش اور مان کے ساتھ میں بھی بلا یہ اس تر وشیش یہ دویس بھاوی راشی کے مہنو بھاو کے لیے مہت پون طور کے اوپر دکھائی دے رہا ہے تو اس سمیہ کا آپ بہت اچھے طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے رین دینے یا لینے سے جتنا بچتے ہیں اتنا بہتر ہے کمیونکیشن میں کنونس پاور ایک الگ لیول کے ساتھ میں ہے جہاں پر بھی آپ بزنس میں ٹیکنیولوجی کے ساتھ میں بات چیت کر سکتے ہیں آگے آنے والے سمیہ میں کمیونکیشن گیپ نہیں آئے اس بات پر دھیان دے سکتے ہیں تو وہاں آپ کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ چلنے کا پریاست نیرنتر طور پر کرتے چلے جانا چاہیے مکر راشی سست بھا وست چندر ما ہے تو سواست کا سب سے پہلے خیال رکھیں یہاں پر وہیں جو آنطرک شترو اجیاد بھائی کے روپ میں پریشان کر رہے تھے وہاں نیانترن اسطhaپت ہوتا ہوئے آپ کے لئے دکھائی دے گا ویدیش کے ساتھ میں جڑا ہوا کوئی بھی تقنیق سمبندت کام کاج ہے یا پھر کوئی بھی ایسا کاریر وشیش تھا جس پر پاوز لگا ہوا ہے تو آپ اس پاوز کے ساتھ چلتے ہوئے جو ٹیلیفونک کمیونکیشن کے میڈیم ہوتے ہیں جن سے ہم لگاتار بات چیز جاری سوچنے لائک ستر آپ کے سمکش موجود رہے گا جس کا بینفیٹ آپ کو اٹھاتے چلے جانا چاہیے یہ بھی آپ جیان رکھیں تو وہ پر جو بھی مانبھاو سکش سمبندی کے تیویدھی کے ساتھ جڑا رکھنے والے ہوتے ہیں ان کے لئے بھی اورجا کے سکارات ماندیم من کے بھی تر بنے ہوئے ہیں اپنی پرپریشن کو لگاتار آگے بڑھاتے چلے جانا چاہیے کنبراشی یہاں آپ دیکھیں سوربرتھم کہ شیئر مارکٹ میں کوئی بھی نویش آپ کو کرنا ہے اگر سومبار کو اپنے نویش کیا مانگل بار کو اس کے اندر کوئی بھی شیطر میں جڑے ہوئے ہیں وہاں پر آپ کو دھیر رکھنے کا پریاس کرنا چاہیے ریچ ناتم شیطر بشش کے ساتھ میں جڑے ہوئے مہان بھاو کے لیے دن ایک آگرطہ کے ڈیمانڈ کرے گا اور وہیں سے آپ کے اٹھکے ہوئے روکے ہوئے پروجیکٹ جو آپ گھر سے ہی پورے کر سکتے ہیں اس لہٰذا یہ دن آپ کے لیے execution کے نئے frame کو لے کر آنے والا ہو سکتا ہے نوکری پیشہ جیون میں تھے پھر سے آپ ادھیan کی اور جانے میں پریاس کرنے والے ہیں یہ دن وہاں پر بھی ایک positive level کو لے کر آرہا ہے آپ کے سامنے جس ضرور آپ کو اپیوگ اور اپیوگ کرتے چلے جانا چاہیے کوئی بھی relation آپ نے develop کیا تھا تو وہاں آج سخت سماچار کے ستتیاں رہیں گی یعنی گھر پریوار کے سامنے کوئی بھی لے کر آنے آگے بڑھیں لوگوں کی سننا آپ بہت زیادہ پسند ہے خود کو موٹیویٹ کرنا بہت زیادہ پسند ہے اس اس طرح پر بھی یہ دن آپ گے دھن لیوات اور حرد سے آبھار